مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا upbringing ہے کس طرح کی upbringing ہے آج کل کے زمانے میں آپ کا اتنا زیادہ اس طرح کی tunnel vision ہے اور اس طرح کی آپ کے views ہیں regarding women میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو تو ہٹا کے اور ان کے اوپر تو بقاعدہ طور کے اوپر ایک مطلب ہے issue کرنا چاہیے ہے ایک notice قسم کا کہ یہ پہلی دفعہ تو چلیں آپ بلتی سے کر سکتے ہیں آپ باہر باہر اس طرح سے بیان نہیں دے سکتے ہیں ایک responsible platform کے اوپر آج کی جو ایک controversy ہے جو پورے social media پر شائع ہو اس حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے عبدالرزاد نے جو عشوریہ سے شادی کے حوالے سے statement دی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بتا نہیں میں تو حیران تھا کہ وہ بات conversation ہو رہی ہے ایسے بیٹھ کے کہ 2009 میں آپ نے کیسے جیتے اور ان شروع ایسے کیا کہ نیت سے ہاں جی کہ نیت اچھی تھی کپتان کی مجھے confidence دیا اور اچانک یہ پتنی عیشوریہ رائے بچاری کہاں سے آگئی اور کدر سے کدر کڑی مل گئی ایسے بہت بری بات ہے ایسے بھی کچھ در پہلے انہوں نے ویڈیو میسیج کے تھروں ہاں ہم بھی کرتے ہیں ان کے بے آپ پہ بہت بری بات ہے ایسے چیز آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے کوئی relevance نہیں ہے میں جا رون لو کہ کہاں سے کدر کدر چلے گاے ہیں اور ہم میں اس کے اوپر ایکسرملی سوری بایر سائٹ نہیں نہیں بہتو صحیح کرے ہیں آپ کسی بھی طرح ایتھکس کو لائن کی ایک ڈرو ہے اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی بھی سیکٹ سے ہیں کسی بھی ریلیجن سے ہیں آپ کو ضرورت ہے آپ کو ماسی بھی بنیور ایسے بیئر آپ کیسے طرح ایسے بات کر کے اس کی ریلیوئنس کیا بنتی مطلب ان کے دل میں خیال آیا ہوگا دل میں خیال ہو تو دل میں بھائی رکھو رمید بھئی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس حالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی بہت ویڈ قسم کی دیکھیں پہلے تو ہمیں اپولوجائز کرنے کی جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو پہلے تو اپولوجی دینا یہ دوسرا یہ سیکسسٹ ریمارکس عبدالرزاق یہ بہت عرصتے دے رہے ہیں یہ ندار دار کے متعلق بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیڈ لائنز بناتی رہی ہے یہ نہایتی سٹیوپڈ قسم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ آپ کا کیریکٹر جھلگتا ہے ریگارڈنگ عورت کو آپ کس طرح سے پرسیو اور کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ ایک مطلب ہمارے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا آپ برنگنگ ہے کس طرح کی آپ برنگنگ ہے آج کل کے زمانے میں آپ کا اتنا زیادہ اس طرح کی ٹنل ویژن ہے اور اس طرح کی آپ کے ویوز ہیں ریگارڈنگ وومن میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو تو ہٹا کے اور ان کے اوپر تو بقاعدہ طور کے اوپر مطلب ہے ایشو کرنا چاہیے ایک نوٹس قسم کا کہ یہ پہلی دفعہ تو چلے آپ بلتی سے کر سکتے ہیں آپ بار بار اس طرح سے بیان نہیں دے سکتے ہیں ایک رسپونسبل پلاتفارم کے اوپر اور یہ اس لیے کہ وہ آپ نے ٹھیک کا یہ ایمبیسیڈر رول بھی ہوتا ہے آپ کا ایک ایک آپ کو لفظ جو ہے وہ تول کے بولنے کی ضرورت ہے اور خام خام میں ساری کرکٹ فرٹرنیٹی کو یہ نیچہ کر دیتے ہیں بیکوز لوگ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ سارے ایسے ہی ہوں گے بلکل ایسے ہی ہے اور پورے پاکستانی سب کو رکھنا یہ مطلب میرا یہ نایتی ہے کسم سے اس سے بڑی کوئی مارکت سٹیوپیڈیٹی میں نے نہیں دیکھی اور یہ اکثر ایسی سٹیوپیڈیٹی کرتے ہیں